تو اب سے تین گھنٹے بعد خریب تین گھنٹے بعد پردان منطری موڈی ان کی سرکار کے خلاف لائے گئے اوشواس پرستاو پر بولنے والے ہیں پی ایم او نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس بابت جانکاری بھی ساجہ کی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ اوشواس پرستاو وہ تو نیتی ہے شب میں ہی سرکار کے خلاف ہوتا ہے لیکن بپکش کی منچہ ہے پردان منطری سے منیپور ہنسا کو لے کر جواب تلاشنا جواب لینا تو منیپور پر کتنا وقت بتائیں گے اور باقی اپنی سرکار کی اپلبدیوں کا خاکا کیا کھیچتے دکھائی دیں گے پردان منطری نریندر موڈی یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور انہوں نے آٹھ تاریخ کو جب یہ اوشواس پرستاو پر چرچہ شروع ہوئی تھی اس سے پہلے کہا تھا کہ آخری بول پر چھکا مارنے والا ہوں تو وہ کس طرح کی بات ہوگی یہ دیکھنا ہوگا اور یہاں پر دلچسپ ہے کچھ آنکڑے آپ سے ساجہ کر دوں کیونکہ یہ دوسرا اوشواس پرستاو ہے موڈی سرکار کے خلاف دوہزار اٹھارہ میں بھی اوشواس پرستاو آیا تھا اور پردان منطری کا بھاشن بیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو وہ رات نو بج کے سترہ منٹ پر شروع ہوا اور ختم ہوا تھا رات کو دس بج کر اٹھالیس منٹ پر اکیانویں منٹ بولے تھے پردان منطری موڈی اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی تھی وہاں پردان منطری نے کہا کہ پراتھنا کرتا ہوں وہ آپ کو دوہزار چوبیس میں پھر سے اوشواس پرستاو لانے کی شکتی دیں اب یہ اوشواس پرستاو تو دوہزار تیس میں ہی آ گیا ہے لیکن اوشواس پرستاو میں منپور کا پوٹ کتنا ہوگا اور اپنی کامیابیاں اور یہ دکھانے کی جو کوشش کی دیکھئے جنتا کو مجھ میں وشواس ہے میری سرکار میں وشواس ہے اس کا پوٹ کتنا ہوگا ابھی ہم لوگ سبا چل رہے ہیں چھوٹا سا کومنٹ ساکتا ہے موسیقی 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 جس کا دلی میں جو محلہ آئے ہوگے اس نے بھی ان کا دھیان دلایا تھا انہوں نے اس پر کیا کیا اگر اسی مخٹنا کو ایک ٹیسٹ کیس مانا جائے ایک مانا جائے کہ یہی ایک نمونہ ہے اس کی ہم جانچ کر لیں کہ وہاں پر کیندر دوارہ کیندر کے بھیجے گئے جو پرشاستنک نمائن دیتے وہ کیا کر رہے تھے اس سے صاف ہوتا ہے کہ چاہے کیندر سرکار ہو چاہے وہاں کی راج سرکار ہو دونوں پوری طریقے سے وفل ہو گئے ہیں چار مائی کو یہ تین مہیلہ ہیں سرے راہ سرے عام ان کو ننگا کیا گیا ان کے پرائیوٹ پارٹس کے ساتھ چھیڑ چاڑ کی گئی ایک مہیلہ کا ساموہ ایک بلاتکار کیا گیا زیرو ایف آئی آر اٹھارہ مائی کو ہوئی اور جب انیس جولائی کو یہ ویڈیو ساروجنک ہوتے ہیں تو ان بیرین سنگھ کہتے ہیں کہ ایسی تو سیکڑوں گھٹنائے ہوئی ہیں بلکل بلکل ان باتوں پہ ہم لوگ یہاں ای بی پی کے منچ پہ بھی پہلے بھی چرچہ کر سکے ہیں میں نے اس لیے ان باتوں کو نہیں دور آیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امیت شاہ کے وقتف کے مطابق ہمیں نہیں پتا تھا یہ انہوں نے ہمیں یہ جانکاری دی ہم نے تو چار تاریخ سے پہلے ہی پورا کا پورا عملہ بدل دیا تھا اس کا مطلب کہ جو منیپور کی وفلتا ہے اس میں کیبل راج سرکاری اس کی کیبل کے لیے ذمہ دار نہیں رہی جاتی ہے کینڈر سرکار بھی سکری روپ سے اس میں پوری طرح اس کی ذمہ دار ہے اور ان کو جواب اس کا دینا چاہیے اور یہ کہنا کہ وہ کوپریٹ کر رہے تھے کوپریٹ شب دنی کا ہے کہ وہ سہیوک کر رہے تھے اس لیے ان کو ہٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو بہت تاجب ہے کہ یہ کوئی سہیتہ ہے کوئی سمویدھانک سہیتہ ہے کوئی قانونی سہیتہ ہے کہ اگر کوئی مکہ منتری پوری طریقے سے اکشم ہے جس کی اکشمتہ بار بار پرمانت ہو رہی ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں چونکہ وہ سہیوک کر رہا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں ہٹائیں گے پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوکنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرور ہے وہ سچ جو آپ کے ہٹ کو آگے رکھیں اس لیے اب رات نو بجے پرائم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھیں پبلک انٹریسٹ سترہ جلائی سے سو بار سے شکوہ رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے